کبھی نہیں کری کوئی گالی نہیں دی کوئی کرود نہیں کیا سکت نے لو دی دان گیا کہ تو پرماتما ہی ہو سکتے ہیں نہ اتنی دیر میں تا باغ ببلہ ہو جا اور نہ بیس گالیاں دیر کیا سراب دے دے لیکن کبھیر پرماتما وہ سکھ شاگر ہیں جو دکھ نہیں دے سکتے کیونکہ اس کو معلوم ہے سبھی آتما میری ہیں کس نے سراب دوں اور کس نے نہ جوں اب جو ہی اندر گئے تو دیکھا کہ سوامی راماند جی کے دو ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں اور گردن دڑ سے الگ پڑی ہے سبھی اپستیت آسرم کے بھگت کہنے لگے کبیر جی کو کہ بھگوان کہ آج سکندر لو دین اپنے گردیو کی حتیہ کر دی سکندر تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا پرماتما سکھر اندر آ گئے تھے پرماتما کہنے لگے رب آپ کو اتنا بھی جان نہیں سنت کبھی مرتے ہیں کہتے ہیں دے ہی کو ستگر کہیں یہ سب دھوندر جان اور چار داغ آوے نہیں اس کو ستگر جان یہ دے ہی ستگر نہیں اس کے اندر جو آتما ہے سمجھ اتنی بھگتی کر دی وہ آتما چار داغ میں نہیں آتی ان کو جان آدھار سے سنتوشٹ گیا اتنے وہ سکندر لو جی پھیر آ گیا وہ سارے پھیر سوکڑ گئے اگیو پھیر آ گیا وہ کس آئی یہ تو پھیر گڑھڑ کرے گا اب سکندر لو تھی وہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں پرمیشور کبیر جی نے ڈڈوڑ پرنام کیا اپنے گردیو کے چرنوں کی طرف جہاں پر دھڑ پڑیا تھا اور گردن تھوڑی دور پڑی تھی اور پھر اٹھ کر کے ان کے چرنوں کو سپرس کیا کہ گردیو آرتی کا سمیں ہو گیا اٹھیو گردیو بغت سماز آپ کا انتظار کر رہا ہے اتنا ہی کہا تھا کہ اسے سمیں وہ گردن اٹھ کے وہ سیس اٹھ کے اور اس کی دھڑکہ اوپر چپک گیا اور رامانان جی ایک دم بیٹھے ہو گئے اور سامنے کیا دیکھا پھر سکندر لو جی کھڑا دیکھا پھر کڑوی کڑوی آنک کری تب پرماتما کہنے لگے اے بھگوان اے پرماتما اے گردیو یہ آپ کے بچے کھڑے ہیں پھر وہ تھوڑا سا مائنڈ دھان ادھر ہو گیا اور پھر کیا دیکھا اس نے رامانان جی نے کہ اس کے شریر سے آدے حصے سے تو کھون بے رہا تھا رکھ تو اور آدے سے دودھ نکلا ہوا پڑا ہوا تھا زمین پر اب رامانان جی آستریہ چکیت رہ گئے کہ ابھی دودھ کیسے آگیا میرے شریر میں کھون تو چلو رکھ کی تو مان لیں بات تب کبیر جی سے پوچھا کہ بھگوان یہ میرے شریر سے آدھا رکھ اور آدھا یہ دودھ کیسے نکلا ہے اب کبیر صاحب کہنے گے آپ تو جانی جان ہو مجھے تو مہیمہ دے رہے ہو آپ کو سب پتا ہے جیسے گرو جی سے جو بہوار کیا جاتا ہے اور جانی جان تو آپ پہتھے ہوئے کہنے گے پر بھگوان آپ جی نے مجھ داس کو اپدیش دینے کے بعد چھوات ساتھ ہندو سماج کی تو بند کر دی تھی آپ سب ہندووں کو چاہے وہ کسی ذاتی کا ہے سب کو نام دیتے ہو سب سے پیار کرتے ہو لیکن ابھی آپ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہو یہ پر بھگو بھگوان کے دربار میں کوئی ذاتی مذہب نہیں ہے کوئی مذہب یا ذاتی برا نہیں انسان برے ہو سکتے ہیں ان کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں ان کی برائی چھوٹوائیں گے آپ ابھی تک مسلمانوں سے نفرت کرتے ہو آپ مکتی پرابت نہیں کر سکو گے راماند جی کے ہر دیم یہ ایک دم ایسا کٹھار گھات ہوا اتنا ایک دم زکھم ہو گئے اس بات کا کہ میں تو جیون ہی موکس کے لیے لگا رکھا ہے اور میرا موکس نہیں ہوگا میں مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں اسی اس میں کھڑے ہو گئے ہیں اور کھڑا ہو گئے سیکندر لوڈی کو سینے سے لگا لیا راماند برامن نے اور کہا بیٹا میں جا گھنہ نیچ آدمی ہوں پہلے بھی میں ایک برامن کے اطریق کسی کو میں اچھا نہیں مانتا تھا اور ابھی بھی میرے اندر یہ دوست تھا کہ میں مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا آج میرے یہ سارا بھرم نوارن ہو گیا بیٹا میرے سے گلتی ہوگی مجھے معاف کر دی سیکندر لوڈی نے بھی چلن پکڑ دیے سوامی جی میں پاپی آتما ہوں اور میں نے بگر سوچے سمجھے جیسے مہا پروز کی ہتیا کر دی میں مہا دوست انسان ہوں آج میرا سو بھاگیا ہے کہ آج مجھے کبھی پرمیشور کے درسن ہوگی اور میری سانکھیاں کے سامنے یہ سب لیلہ ہوگی آج مجھے بھی پرماتما کے پہچاننے کا سواؤسر مل گیا اس دن کے بعد رامانہ جی کسی بھی مذہب دھرم یا کسی بھی وقتی سے کوئی نفرت نہیں کرنے لگا اور پرمیشور نے بتا کہ سوامی جی آج آپ کی آئیو فائنل تھی آج کے بعد آپ کی آئیو نہیں تھی اور اب یہ آئیو پرماتما کی دی ہوئی آپ کو ملی ہے سرامانہ جی کہتے ہیں پرماتما تو میرے سامنے کھڑا ہے یہ بگون میرا نا جانے کون سیدنم کا پونے ادھے ہوا جو آپ مجھے مل گئے میں تو اتنا نیچ تھا اب بھی میں اپنے آپ کو سپریر مان رہا تھا کہ میں تو بہت نیک ہو لیا اب آپ نے دکھا دیا کہ میں کتنا نیچ تھا اب پونے ادھے ہوا پرماتما نے ایک گھنٹے تک وہاں ست سنگھ سنایا ہندو اور مسلمان ایک تا کے اوپر کہ تم ایک پتا کی سنتان ہو اس کال نے آپس میں اس لئے ہمیں دو بنا چار بنا رکھا ہے بیس بنا رکھا ہے کہ تم آپس میں لڑتے مرتے رہو کوئی چین سے نہ رہس کے اور سبھی ایک پرماتما کی سنتان ہو وہی کل کا مالک ہے اب سکندر لوڈی نے سوچا کہ اس مہاپرس کو کبیر جی کو دلی لے چلتا ہوں اور وہاں ہندو اور مسلمانوں کا آپس میں بہت زیادہ من مٹاو ہے اور اس مہاپرس کے اقدیس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے ایک کم ایک ہو جائیں گے میرا عادہ شردرد ختم ہو جائے گا کیونکہ راجہ کو تو اپنے راج کی جنتا ہوتی ہے تو پرارتنا کی کہ پربو آپ دلی چلیے میرے ساتھ اور وہاں بھی اپدیش دیجئے وہاں بہت برا حال ہو رہا پس میں ہندو اور مسلمانوں کے چھگڑے ہوتے ہیں پرمیشور نے کہا بھی ہم ایسے کسی کے ساتھ نہیں چالیا کرتے ہیں جو ہمارا ساگرد ہو جاتا ہے سیس ہو جاتا ہے تو ہم چلتے ہیں نتھا ہم کسی سے بات نہیں کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے ہیں سکندہ لودھی نے کہا بھگوان آپ کا دیا جیون ہے میں آپ کا سس بننا چاہتا ہوں پرمیشور نے کہا کہ ماس نہیں کھاوگا اور تیرے پورے پردیش میں تیرے راج میں کوئی جیونسا نہیں ہونی چاہے اور پرتیبند لگا دے کوئی ماس نہیں کھائے گا جیونسا نہیں کرے گا کوئی سکار نہیں کرے گا آپ سکندہ لودھی نکافربو آپ کا داست تو حاضر ہے جو کہو گے وہ کروں گا لیکن یہ پرتیبند میرا چلے گا نہیں میں لگا اور اس سے دوں گا میری کوئی نہیں ماننے گا اور میرے راج میں بھی اتھل پتھل ہو جائے گی کیونکہ یہ مسلمان لوگ اتنے بھرمیت ہو چکے ہیں یہ ماس کو ایک جو بھوگ لگاتے ہیں اس کو پرساد روپ میں لیتے ہیں اور جو آپ کہو ایسے آگیا ہوگی پرماتمہ ولے پر تو ایک کام کریے تو نہیں کھائے گا بلہ جو میں نہیں کھاؤں گا ماہ ساس کے بعد ٹچ بھی نہیں کروں گا اردو سادنا آپ بتاؤں گے میں ویسی کروں گا اور مرتا کیا نہیں کرتا تو پرماتمہ کہا ٹھیک ہے میں سال لوں گا ترے ساتھ ادھر سے سکندر لوگ جی کا جو گروہ تھا سیکھ تکی وہ ریشت ہاؤس میں ہی رہ گیا تھا اور سکندر لوگ جی کے ساتھ وہ رامان جی کے آسر میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ میں ان ہندو کافروں کے مندروں میں نہیں جاتا ان کے آسر میں میں نہیں جاتا کیونکہ میں سریشت ہوں اور یا سریشت آلی بیماری جیو نہ مار ہے یا سریشت تو ایک ہی ہے اوتم پرشیتو انے وہ سریشت تو وہ پرماتمہ ہی ہے باقی اپنے اپنے سریشت کا ہے وہ اس کی بھول نری ہے وہ بہت بھول میں ہے گلتی میں اب سیکھ تکی ریشت آس میں رہ گیا تھا سکھ کاسی میں پھر واپس آگے سارے سکندر لوگ دھی بھی بیر سنگھ اور ساتھ مکبیر پرمیشور آگے بیٹھا وہ دوسرا پیر تو سکندر لوگ جی نے اپنے دھارمک پیر پہلے والے گروہ سے کہا کہ سیکھ تکی آج میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں میرا روگ دور ہو گیا یہ اللہ آئے ہیں یہ خود پرماتمہ اترے ہیں اب کہتے ہیں نا ایک وزیر اور فقیر اور یہ پیر یہ دو کٹھے ہوئے نار لڑے نا اب سیکھ تکی کہتو آگ سی لگی اندر ہی اندر اب یہ سکندر لوگ دھی اس دوسرے پیر کو دوسرے گروہ کو مہتو دے گا اور تیری مہمہ کم ہوگی تیری روزی روٹی کم ہوگی راگ دویس ایرسہ مان بڑھائی کہتے ہیں راج تجنا سہج ہے سہج دریہ کا نے اور مان بڑھائی ایرسہ در لب تجنا یہ اور سیکندر لوگ دی نے کہا کہ پیر جی میرا جلن کا روگ ختم ہو گیا انہوں نے آسیرواز ہی دیا تھا اور ایک اور چمتکار دکھاؤں کہ میں نے ایسے ایسے سوامی رامانان جی نے میرے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کئی تھی مسلمانوں کو گلت بتایا تھا میں نے اس کی گردن کاٹ دی اور اس اللہ نے اس خدا نے میرے سامنے جیوید کر دیا یہ خود اللہ ہے اب اس بات سے اس کا تیل جیسے چیٹے لگے جیسے اوبرتے تیل پر پانی ڈال دے ایک دمروڑی کھا گیا کہن گیا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں یہ سب بناوٹی باتیں ہیں میں تو تب جانو جب میرے سامنے کوئی ایسا کر کے دکھائے اب سکندر لوڑی نے سوچا اب نہ ماننا تو نہ مانو پر میری گلت جو بیٹھ گی میرے سازوں کا نہیں گٹنا گٹھ گی اس نے میں کیسے بھول سکو اگلے دن چلپڑے دلی کے لیے پرستان کر دیا اور پرماتمہ کو کبیر جی کو سکندر لوڑی رازہ نے اپنے ہی ہاتھی پر اپنی ہی امباری میں آدھر صدقار سے بٹھا لیا اب رستے میں دو تین دن لگنے تھے کاسی سے دلی تک رستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا دریا کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ رات بتانے کے لیے وہاں اپنا لگا دیا پڑاؤ ٹینٹ لگا دیئے الگ الگ بھی سرام کرنے لگے اب صبح صبح سیکھ تکی کے پاس سکندر لوڑ تھی گیا پرنام کرنے کے لیے پرتی دن کی طرح اور کہا جا کے سلام والیکم پیر جی پیر جی کادر ٹیٹ ڈام ہو ریا وہ کہے مجھے کیا ضرورت ہے تجھے ملت ہو گیا سلام کرنے والا کیا ضرورت ہے میری اور ٹھیک ہے میں اب جا کے سارے مسلمانوں کو بتا دوں گا کہ راجہ تو کافر ہو گیا ہندو کو گروہ بنا لیا اب سکندر لوڑ دی کے پاہ تلے کی درتی کھسکی کہ ذاتے کام کرے گا اور ماننا سنتا نیکتی سکندر لوڑ دی نے کہا پیر جی ایسی کیا گلتی ہوگی کہ تجھے تو پگوان مل گیا اللہ مل گیا اللہ کارمہ آنے لگ گیا ہمارے مسلمان دھرم کے وردتوباتیں کر رہا ہیں اور کیونہ ہمارے حضرت محمد جی نے ہی ایک گائیں کو جیویت کیا تھا ایک بکرے کو جیویت کیا تھا کہتے ہیں تو اس کو اللہ مانتا ہے میں نہیں مانتا اور مسلمان سماج کو کہ دوں گا یہ ساری کہانی پھر تو جانے وہ جانے اب سکندر کو پتا تھا یہ ناس کرائے گا جاتے ہی سکندر لوڈی واپس آگے ٹینٹ میں جہاں کبیر جی ورازمان تھی سکندر لوڈی کے چہرے کی اداسی دیکھ کر بھگوان نے پوچھا کہ راجن کوئی راج کاج کی بوری خبر سن لی کیا آپ مایوس کیسے ہیں تو سکندر لوڈی نے کہا پربو کیا بتاؤں اب میرے دکھنے میں جان سکتا ہوں میرے ساتھ بیتی ہوئی گٹناوں سے میں پریچیت ہوں ایک پیر جی نہیں جانتا یہ میرا دھارمی گروہ جو ہے یہ میرا پہلے ڈا خسم اب یوں میں نے اتنا تو خی کر رہا ہے پرماتما کل سے مجھے چین نہیں ہے اس کی وہاں سے بھی میں نے دیکھی تھی اس کی جو گتیوی دی اور اب تیب بہت چیز ڈاموں کر رہا ہے جاتے ہی سب مسلمانوں کو کہہ دے گا تو میرا راج نہیں رہے گا پرمیشور نے پوچھا کیا چاہتا ہے یہ شیخ تکی نے کہا تھا کہ میرے سامنے جیویت کر کے دکھاوا ہے جب جانوں میں میں نہیں مانتا میں ساتھ تھوڑا ہی تھا تو کبیر جی نے کہا کہ اس کو کہہ دو کوئی مردہ لیاو ہے چاہے کوئی پسو لیا پکسی لیا کوئی منوس لیا اور اب جندہ کر دیتا ہوں کہہ دے اس کو لیا مردہ شیخ تکی کے پاس اور کہا پیر جی آپ کوئی مردہ لیاو اور کبیر جی کہتے ہیں ابھی جیویت کر دوں گا تو وہ کہتا ہے میں کہاں سے لاؤں دے اسی سمیں کیا دیکھا کہ دریا کے